بسم اللہ الرحمن الرحیم خانہ کعبہ کے کبوتروں کے مطلق مختلف روایات ہیں کچھ کہتے ہیں کہ یہ کبوتر ابابیل کی نسل سے ہیں جس کا ذکر اللہ نے صورت فیل میں بھی کیا ہے کہ ہم نے کس طرح ہاتھی والوں کو نستو نبود کیا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں مجودہ کبوتر ان دو کبوتروں کی نسل سے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر گار سور کے دہانے پر تھے انہوں نے وہاں انڈے بھی دیئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دوا بھی فرمائی تھی یہی وجہ ہے کہ آج ان کی مکہ مکرمہ میں اتنی عزت کی جاتی ہے حرم شریف میں ان کبوتروں کو تحفظ حاصل ہے جس کے بعد ان کی تداد میں آزافہ ہوا پاکستان اور ہندوستان میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بٹھے حرم شریف سے باہر جا کر کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کچھ عرصہ پہلے کبوتروں کی بٹھے مکہ مکرمہ کی امارتوں کی حسن کو خراب کر رہی تھی جس کی بدولت سعودی حکومت نے جدید الات نصب کیے جہاں کمپیوٹر رائز سسٹم سے جونے کے بعد کبوتروں کو وہاں سے دڑایا جاتا ہے سعودی علماء کے مطابق حرم کے کبوتروں کو مارنا ان کو عزا پہنچانا اور غزا سے محروم رکھنا کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جائز ہے جس کی بدولت کبوتروں کو یہاں سے نقل مکانی کرنا پڑے جب سعودی حکومت نے حرم شریف کا انتظام سنبالا تو انہوں نے مجد نبوی اور حرم کو صاف سترا رکھنے کے لیے یہ فیصلہ کیا اور پبندی لگا دی کہ حرم شریف اور مجد نبوی کے کبوتروں کو کوئی دانا نہ ڈالے اس طرح کبوتر دانا کی تلاش میں دوسری جگہ منتقل ہو جائیں گے اس طرح حرم شریف اور محجد نبوی صاف سترے رہیں گے اس طرح کئی دن گزر گئے کبوتروں کو دانا نہ ڈالا گیا مگر کبوتروں کا حرم شریف اور گمت خزرہ سے محبت کا یہ عالم تھا انہیں بوک سے مرنا گوارا تھا مگر وہ حرم اور مجد نبوی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے اس بوک کی وجہ سے کافی کبوتر مرے مجبوراً سعودی حکومت کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا اس عشق کو نہ صرف مدینہ والوں نے دیکھا بلکہ پوری دنیا میں کبوتروں کی شہرت پھیل گئی کچھ عربی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کبوتر اس کبوتر کی نسل سے ہے جو نول اسلام کی کشتی سے آیا اور بتایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے لیکن یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ یہ وہی کبوتر ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا دی تھی جب ابو جہل اور اس کے ساتھی گار سور تک پہنچ چکے تھے تو مکڑی نے گار سور کے دروازے کے آگے جالا بنا دیا اور کبوتروں نے انڈے دے دئیے جب یہ لوگ گار سور تک پہنچے تو ان میں سے ایک گار کے اندر داکھل ہونے لگا تو دوسرے نے دیکھا آگے مکڑی نے جال بنا ہے دوسرے نے کہا تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ دروازے پر کبوتروں کے انڈے ہیں مکڑی کا جال بنا ہے اگر اندر کوئی داکھل ہوتا تو انڈے ٹوڑتے اور مکڑی کا جال ٹوڑتا لہٰذا کافر وہاں سے واپس چلے گئے تب ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دوا فرمائی